ہمارا فیورٹ آپ کا فیورٹ آگیا ہے خلیل لل رحمان صاحب یہ کہہ رہا ہے دیکھیں جی میں عمران خان کو اس کی سٹیٹمنٹ کے اوپر سلوٹ کرتا ہوں جس میں خان صاحب نے کہا ہے کہ پردہ جو ہے نا پردہ نہیں ہوگا تو لوگوں میں مردوں میں جنسی حوس پھیلے گی اور پھر وہ کوئی ڈن ڈانگ والی حرکت کریں گے وغیرہ وغیرہ تو اب وہی بات ہم کل یہ بات کر رہے تھے کہ دیکھو کیا کون رہا ہے یعنی فرض کریں اگر انجینئر مرزا یہ بات کرتا ہے let's just say that تو ایک لوجیکلی بات بن نہیں تھے ٹھیک ہے you know کوئی منافق تو نہیں ہے نا انجینئر مرزا یہ کر رہا ہے یہ بات جو item songs بناتا ہے item گانے بناتا ہے تو item songs آپ لوگ دیکھ سکتے ہو خلیل الرحمن کے item songs اس کی میں ایک وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا اس میں شیرشاری بنا رہا تھا اپنی آپ کے قدموں کی دھول چومیں ہم سر آنکھوں پہ رکھیں یہ کون سی اسلامی باتیں ہو رہی ہیں یہ کون سی پردوں والی باتیں ہو رہی ہیں اور ہیرو بننے کا اس کو بڑا شوق ہے کچھ لوگوں میں کیڑا ہوتا ہے کہ یہ میری opportunity ہے to score some points اب یہ دیکھیں یہ اس نے آپ کے لئے کہا ہے غالب if the little ones want to live naked the jungles are the best place the jungles are تو بھائی تمہارے لئے یہ پھر عرب کا سہرہا ہے جاؤ ادھر سے تمہیں کو نکالتا کہ نہیں اور اس عورت کی تصویر اگر لگائی ہے یہ ایکسپیس ٹریبیون نے لگائی ہے یا واقعی اس نے کچھ ایسی باتی یہ پاکستان ٹریبیون نے لگائی ہے یہ ٹریبیون کا میار سر بڑا گرتا جا رہا ہے اس کے اوپر مگر یہ تو بہت ہی یہ تو بڑی گھٹیا بات ہے کہ اس عورت کو وہ تو عورت بچاری کے پاس پتا نہیں ہوں گئی نہیں کپڑے تو بات کہیا کہ بھائی لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو almost ننگے بھی رہتے ہیں وہ rape نہیں کرتے وہ force sex نہیں ہو رہا ہوتا وہ child abuse نہیں کرتے کتنے قبیلے ہیں جو totally رہتے ہی ننگے ہیں indigenous tribes وہ تو نہیں کرتے نہیں لیکن یہ جاہل ہے نا یہ کہہ رہا ہے کہ جنگل میں رہا نہیں کیونکہ وہ indigenous tribes جو ہیں وہ جنگلوں میں ہی رہتے لیکن وہ جنگل کے اندر انہوں نے ایک civilization بنائی نہیں ہے تو وہ civilization ہی ہے تو ایک society ہی ہے نا اس میں ایک social structure ہے hierarchy ہے اس کے certain principles ہیں تو اگر تم نے تو وہ society وہ ہے اور ایک society مغرب کی society مغرب میں بھی لوگ ننگے پھرتے ہیں تو اور مغرب والے تو پھر تم سے آگئے ہیں وہ تو جنگل میں نہیں رہ رہے ہیں انہوں نے اتنی بڑی بڑی مارتے کھڑی کی میں اتنی بڑی بڑی انہوں نے مارتے کھڑی کی میں ہے تو یہ بس ایک پتہ نہیں یہ کیا سستہ نشا کرنے والا پائی ہے یہ پتہ نہیں اس کو کہاں سے یہ اٹھ گیا ہے یہ اس کو اتنی کیا چل کیا ہے اس کے absolutely zero logics بس وہ انہوں نے اس کو دے دیا نا importance یہ ماروی سرمت کے ساتھ برتمیزی کرنے کے بعد ہی hero بنائے اور تو کوئی اس کی اوقات نہیں تھی اور اسے تب ہی جانا کہ یہ وہ چیز ہے کہ ایک popular statement دے دی جائے لیکن مجھے دین سمجھاتی ہے کہ پاکستانی معاشرہ خود کتنا پاغل ہے جو یہ اس کی حق میں ابھی نیچے انہوں نے comments کیے میں ہوں گے وہ لوگ خود گانے سارے دیکھتے ہیں بغیر پر دیکھے تمک تمک سارے dancers وغیرہ دیتے ہیں جو کہ absolutely non-islamic یعنی برکے میں یہ item song کروایا گیا اس کا وہ ہمائیوں سعید والی کون سی movie تھی جس میں میں خیال وہ تھی میں بھی شیعات تھی میرا خیال اس میں گیلے گیلے بارش میں ڈانس ہو رہے ہیں تو یہ کونسی پردے والی بات ہو رہی ہے جو یہاں پہ سے کہا کے چلو جی مجھے موقع ملتا ہے میں اس کا فائدہ اڑھاتا ہوں اور نمبر بناتا ہوں لوگ پھر سے میری جہ جہ ہو جائے کہ میں پھر سے خبروں میں آ جاؤں گا اور یہ خبروں میں آ گیا پہلی بات ہے تو عورتوں کو برکا کرنے کا کہہ رہا تو تیری داڑھی کی طرح ہے وہ تو رکھ پہلے پھر داڑھی کیوں نہیں ٹکسے تم کلین شیف کیوں ہو پھر سمپل سی بات ہے پھر اسلام کرنا ہے تو پورا پورا کرو نا یہ کیا بات ہے تم نے عورتوں کو تو مشورے دے رہے ہو پردار ہو تو تمہاری داڑھی کی طرح ہے وہ بھی غیر شریح داڑھی کا اٹنا غیر شریح ہے اور دوسری بات ہے تم ہر ڈرامے لکھتے ہو جن کی ہر پروٹیکنسٹ ہے وہ خاتون ہوتی ہے تو بھائی تم پھر کوئی رکھو کوئی کرائیم سیریل لکھنا ذرا پتا چلے تیری اوقات کتنی انٹیگنسٹ بھی انٹیگنسٹ بھی عورتیں ہوتی ہیں انٹیگنسٹ بھی عورت اور چاہے ڈرامے میں ہم ہر ڈرامے میں انٹیگنسٹس کی عورتی ہو مساجنسٹ ہے مساجنسٹ ہے یہ حالات ہے خیر مگر افسوس تو اس قوم پہ ہے یہ قوم ساری بیٹھ کے ایسے اٹھنی کے اور چوننی کے دانشوروں کو یہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں حلیل و رحمان کمر کی اپنی بیٹی کی شادی بھی نون اسلامیق تھی وہ نظر نہیں آتی اسے دوسروں کو لیکچر دیتا ہے ہمیں نہیں پتا آپ کیا ریفرنس دے گانے گونے ہوں گے ڈانس گانے ہوئے ہوں گے یہ وہی ہے تو کلاسک دو نمبر قسم کا مولوی مولوی بھی نہیں ہے نہیں نہیں اس کی آپ کو پتا ہے اخبار جہاں اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو تو اخبار جہاں میں ایک آتا تھا شادی کی تصویروں والا پیج تو کسی بھی سلیبرٹی کی یا کسی پولیٹیشن کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو اس کی تصویر وہاں پہ ضرور لگتی ہے تو اس کی بھی لگی ہوگی ٹھیک ہے تو ویسے تو وہ بلکل غیر اسلامی ہیں ادھر کو شادی میں شادی والے دن کو برکے میں کوئی عورت ادھر نہیں آتی اخبار جہاں پہ لگی ٹھیک ہے تو یہ حالات ہے ان کے اور پھر یہ کیا کرتا ہے پھر اس عورت کے کردار کو بڑی گندی قسم کی سزا بھی دیتا جو اس نے انٹاگنسٹ بنائی ہوتی ہے پھر انٹاگنسٹ کو پورے ڈرامے میں ملتی رہتی ہے اور انٹاگنسٹ کو انڈ پہ ملتی ہے یہ حالات ہے مرلو یہ فضول آدمی ہے دو ٹکے کی عورت کا جو اس نے بنایا تھا بڑے اورٹ ہٹ ہو گیا دیکھیں عمام دیکھیں کس لائن پہ ہٹ ہو گیا دو ٹکے کی عورت دو ٹکے کا یہ خود آئے بیسے دیکھو جو صحیح ایک ٹکے کا بھی نہیں ہے دو ٹکہ دو دور کی بات ایک ٹکے کا بھی نہیں ہے میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پی پیل یا پیٹریون پہ موسیقی